ہیلو فرنڈز اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں مزے میں ہیں اور آج آپ کے ساتھ کافی وقت کے بعد ایک ویڈیو شیئر کریئے اور فریج کی اپنے ڈیپ کلیننگ کا کافی وقت سے پینڈنگ چل رہا تھا تو جب کلین کیا تو سوچا آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو پلیز اسے جج مت کیجئے گا کافی زیادہ میس ہو چکا تھا کیونکہ کافی وقت سے میں اس کو کلین نہیں کر پا رہی تھی کسی نہ کسی وجہ سے چیزیں جو ہے تو وہ ڈیلے ہو رہی تھی تو فائنلی آج کے دن میں نے اس کو اچھے سے کلین کرنے کا سوچ لیا اور سٹارٹ بھی کر دیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں میں نے ساری شیلف نکال دی تھی سائٹ کی ڈور کی اور ان کو اچھے سا سوپ میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اور یہ کرنٹ سچویشن ہے ہمارے فریج کی بس سمان اس میں سے ڈمپ ہو رکھا تھا کلین کرنے کے لیے میں نے ریگولر وارٹر میں وینیگر اور بیکنگ سوڈا اور اپنا ڈش لیکویڈ ایڈ کیا تھا اور سپری کر دیا اس کو اچھے سے ڈور پہ اور اس کو ٹین منٹس کے لیے ریسٹ کرنے دیا اور پھر اس کو ایک وائپ کلوث لے کے بس اچھے سے میں نے اس کو کلین کر دیا اور جب آپ اس کو ریسٹ کرنے کے لیے رکھتے ہو تو بہت جلد سے اچھے سا کلین ہو جاتا ہے اور ایک شائن آ جاتی ہے چیزوں میں اور سارے سٹین بھی بہت جلدی سے ریموو ہو جاتے ہیں اور یہ بہت ہی کلین ہو گیا تھا دیکھئے بلکل سارے سٹین جو بڑی ہی آسانی سے نکل رہتا ہے بس ہاتھوں پہ ہلکا سا پریشر لگائیے اور آپ کا کام فٹا فٹ سے ہو جائے گا یہ والا جو فریج کا حصہ ہوتا ہے دور کے پاس جو ربر ہوتی ہے یہ بہت نگلیکٹ ہوتے رہتا ہے تو اس کو بھی آپ ضرور سے کلین کیجے گا میں نے بھی اس پہ سپری کر کے رکھا تھا اور دیکھئے کتنے آسانی سے بہت زیادہ گندہ ہو رکھا تھا فریج کا شیلف بھی میں نے پورا امٹی کر دیا ہے اور وہاں امٹی مطلب باہر سب کچھ فل ہو چکا ہے کاؤنٹر ٹاپ بلکل فل ہو چکا ہے اور یہ حالت ہو چکی تھی شیلف کی بلکل میس ہو چکا تھا پلیز اسے جج نہ کیجے گا کیونکہ بہت ٹائم کے بعد میں اس کو کلین کر رہی ہوں تو یہ سارا کچھ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ اتنا میس ہے تو ساری شیلف بھی باہر آ چکی ہے اور اس کو میں نے اچھے سے کلین کر دیا ہے سیم لکوٹ کو میں نے سپری کر کے اور یہ کچھ کی ساری شیلف ہے تو بڑی ہی آسانی سے بہت ہی جلد کلین ہو جاتی ہے اور اس کو کلین کر کے ہم رائے کر کے فریج میں اورگنائز کر دے گے اور فریج کو میں نے بلکل اندر بھی اچھے سے کلین کر دیا ہے سیم سپری کر دیا تھا 10 میرس کے لیے ریسٹ کیا اور پھر اس کو بس وائپ آؤٹ کیا ہے اور پھر کلین وارٹ بھی اس پہ وائپ کیا ہے ساری شیلف لگا دی ہے اور ماتس بھی لگا دی ہے یہ ماتس میں آئکیا سے لے کے آئی تھی بہت ہی اچھا ان کا گرپ ہے بہت مجھے کافی کم پڑ گئی تھی تو میں آئندہ پھر سے آرڈر کروں گی تو یہاں فریج بھی اچھے سے اورگنائز ہو چکا ہے اور دیکھیں اس کنٹینر میں ہے درائی فروٹ کا میکسچر پیچھے والے کنٹینرز جو ہے وہ کافی کے جارز ہیں جو امٹی ہو گئے تھے ان میں میں نے درائی فروٹ آئیڈ کر کے رکھ دیا ہے ساتھ ہی اس کے ساتھ رکھا ہے گرین چلی سوس اور سویا سوس اس کے پاس والی باسکٹ میں ہی میں نے رکھا ہے ایکسٹرا ڈرائی فروٹ اور چیز کے پیکٹ اور یہ والے جو کنٹینرز ہیں یہ آئی کیا کیے ہیں بہت ہی اچھے کنٹینرز ہیں ان میں میں نے سلائز والا ڈرائی فروٹ آئیڈ کر کے رکھا ہے یہاں پر دیٹز کا کنٹینر ہے یہ والی سٹیل والی ریک میں سارے پانی کی بوتلیں آ جائے گی نیچے ہے جنجرگالی کا پیسٹ لیفٹ آور فوڈز اور ڈوسا ایڈلی کا بیٹر آ جائے گا اس کے نیچے والے شیلف میں ہے پیچھے برستے کا ڈببا سامنے ہے ٹیمیٹو اور بچی ہوئی تھوڑی سی کیپسکم ہے یہاں پر کرڈ رکھا ہے اور کریم وغیرہ جو ہوگا وہ بھی یہی پر رکھ دوں گی پیچھے والی باسکٹ میں میں نے کچھن ٹاول میں پتے والی سبزیوں کو توڑ کے اچھے سے ریپ کر کے پلاسٹک میں رکھا تھا اس والے شیلف فلال میں ایمٹی ہے کیونکہ اور بزار تھوڑا آنا ہے نیچے والے باسکٹ والی جو ٹرولی ہوتی ہے فریج کی اس میں میں نے رکھی ہے سبزیاں سبزیوں کے لیے میں نے اس طرح کی اسے ایمیزون سے بیگز اورڈر کی تھی بہت اچھی کالیٹی میں ریسیو ہوئی ہے کارٹن بیگز ہے تو سبزیاں کافی فریش رہے گی برنجل کیپسیکم بھینڈی اور بینز وغیرہ میں نے یہاں پر ہی سبزی والی بیگ میں آٹ کر کے رکھے ہیں نیچے والی فریج کی جو ٹرولی والی باسکٹ ہوتی ہے اس میں میں نے سارا سالڈ اور فروٹ کا سمان آٹ کر کے رکھا ہے جس میں ہیں کوکومبر کیرٹس اور اپل پیر موسمبی ان سب کو میں نے بڑی والی کارٹن بیگز میں آٹ کر کے نیچے والی ٹرولی میں رکھا ہے ساتھ ہی ڈور پہ ارگنائز کیے ہیں نیچے اوٹس کا ڈببہ ہے یہوالی ڈراب بھی ایمٹی رکھا ہے یہاں پر اس طریقی کی باسکٹ ایمیزون سے آرڈر کی تھی جس میں جو پہلے سبزیاں آئی ہوگی وہ ساری میں آرینج کروں گی تاکہ سب سے فرسٹ وہی استعمال کروں یہوالے کنٹینرز میں چیز آئڈ کیے ساتھ ہی ایکز آئڈ ہو جائے گے بازو میں اوپر ملک آئڈ کیا ہے امید کرتی ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اسے ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے چینل کو اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز آنے والی ہے ہوم ٹوئر کیچن ٹوئر اور آرگنائزیشن کی تو ضرور سے لائک شیئر سبسکرائب کیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ بائی بائی